ناظرین تو سن سن دے پائے ہو امران رفیق کو تے میں ہاں پیمس افیسر گورنمنٹ آف پنجاب جاؤں اے کمپیٹیشن دے اگزام دے ہوتے اویرنس ڈیون واسدے ساڑے وسیب دے نوجوان نسل کو اگاں ودھن دے ترجیح ڈیون واسدے اے کوئی پہلی ویڈیو ہے جڑی سریکی زبان دے فلم آئی ویندی پہی ہے اے بچہ عارف سمی کافی عرصے تو ریکویسٹ کرنے پہ آئے ہی کمپیٹیشن دے اگزام دے بچ ہیلپ فل تھی سکے ان دا آئیڈیا نوڈاوٹ اچھا ہی ٹائم دی کلت دی وجہ تو تھوڑا ٹائم لگ گئے میں کو بارال آج اسا ہی دے تے کام کرنے پہ ہیں انشاءاللہ جلد ہی تساں ایک ویڈیو سریکی زبان سارے وسیب دے زبان سن سو تاکہ ساری جڑی ساؤتھ پنجاب دی جڑی یو تھے او اپنے جڑے مستقبل دے خواب ان اوکو پورا کرنواستے انہا ٹپس این ٹرکس تو فائدہ مند تھی سکے اسلام علیکم سہین کیا حال ہے ٹھیک ہو مستلاستو میں عارف سمی لیدہ واسی اس پیج تے میری کوشش ہی کہ ہمیشہ تو اگویجہ کنٹینٹ ملے جیرہ تو اگو سپیر کر سکے موٹیویٹ کر سکے گھاں زندگی دیوچے ودھانواستے تو اس حصے دے پہلی کڑی اساں شروع کرنے پہ ہیں سر عمران رفیق صاحب سیسنٹ کمیشنر جیرہ حالیچ جھنگ دیوچ انہا دے پوسٹنگ تھے انہا دے انٹرویو ساگید ہے اساں انہاں کو کچھ سوال کرے سوں کچھ سوال تو آدھے ہی ان پر جیرہت ساں کومنٹ سیکشن دے وچ کیتے ہیں شروع کرنے سے سر سب تو پہلے تھے تو ساپنا مختصر تعرف کر آدھے سو میرا نام عمران رفیق ہے میرا لئیہ تو تعلق ہے ریسنٹلی میری ایلوکیشن تھے گورنمنٹ آف پنجاب بطور پی ایمس آفیسر میں پنجاب پبلک سرویس کمیشن دے امتحان پاس کر کے یہ ایک پوزیشن حاصل کیتی ہے الحمدللہ اور میں اپنی ساری تعلیم لئیہ تو حاصل کیتی ہے یعنی پرامری سکول دی ایڈیوکیشن اور ہائی سکول تک دی ایڈیوکیشن انہیں بعد گورنمنٹ کالیج لئیہ تو میں ایف اسی کیتی ہے انہیں بعد جڑھانا میں اپنا پروفیشنل کریئر سٹارٹ کیتے ایس کانسٹیبل ان ٹو تھازن ٹو میں جڑھ بلے پی ایمس آفیسر تھی ہیں ہوں بلے میری 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 کریڈٹ تے اٹھارہ سال سرویس ہی اور میں اے ایس آئی رینگتے بھی جڑھانا اپنی جاب پولیس سے چھوڑی ہے اور میں بطور پی ایمس آفیسر جائن کیتے ہیں تو کوئی تھوڑی ہی چیزیں شیئر کری ساں اور تھوڑے جو ایکسپرینسی دی سی ساں کہ میں کی میں ہی مشکل وقت پچھا رہی ہیں اور ٹیچرز دی ادم دستیابی مٹیریل دی ادم دستیابی اور باقی جڑے مسائل ان سرویس ہومن دے یا فیملی دیاں جڑی ہیں لیمیٹیشنز ان فیملی دیڑے ایشوز انہا کو میں کیمیں کوپ اپ کیتے اور کیمیں میں انہا کو ٹیکل کیتے بیسیکلی ان ویڈیو دے وچ اے سارا میں اپنی جرنی دے بارش بسیسا کہ میں کیمیں انہا چیزانا الفائٹ کرنے رہی ہوں اور اللہ دا فضل تھے کہ میں ایڈ دا اینڈ ڈڈانا کامیابی اللہ دے حکم ند ملی ہے الحمدللہ سار تعلیم تدائی تعلیم کیا رہے جگہ دے پہ میں اپنی ساری تعلیم ڈسٹرک لئیہ تو ہی حاصل کیتی ہے جو میری بیسیک ایڈوکیشن ہے میں اے تعلیم واسطہ ہی کہ نیوز ہو سی کہ میں پرائمری تعلیم ڈڈانا گرلز سکول تو حاصل کیتی ہے گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول بہمن والا بیسیکلی یہ سکول ہی دریاد علاقے دا سکول ہے لیکن اتھا چکے دریاد برد تھی گیا علاقہ یہ سکول شفٹ تھی گیا محلہ منزور آباد دے بیچ میرا نال ہی گھا رہی سکول دے اتھا میں لڑکیاں دے سکول پرائمری تعلیم حاصل کی تھی کلاس فائیو تک اندھے بعد میں گورنمنٹ ایم سی ہائی سکول ایچ انرول تھی سکس ٹو ٹین گریڈ تک اتھا میں اٹیپلیشن کرن تو بعد گورنمنٹ کالیج لئیہ چاہے ہیں ایف ایسی میں گورنمنٹ کالیج لئیہ تو کیتی ہے اندھے بعد میں اپنا کریئر سٹارٹ کیتے ہیں پروفیشنل کریئر میری جاب لگ گئی ہے تو بیئے ہیلپنگ ہینڈ ٹو می فادر اور مطلب اپنی جاب دے دوران ہی میں فردر اپنی تعلیم حاصل کریں داری ہیں میں بیئے کیتی ہے پرائیوٹ اور میں ماسٹر ان پلٹیکل سائنس دے ایک ڈگری کی دیئے اووی میں پرائیوٹ ایگزیم لیتے میں ماسٹر ان ہسٹری کیتے اووی میں ایگزیم پرائیوٹ ہی دیتے این دوران میں سی ایس ایس پی ایم ایس دی اٹمپٹس گھندا رہی ہیں وقت جڑے میری ای اٹمپٹس اینڈ تھی گیا میں جڑے نا وقت ایم فیل کیتے اسلامی ایسٹی بہورپور کو اور اتھا میں ٹاپ کیتے آئی ریمنٹ گول میڈلیس دے سر تواری کرانٹا ایڈوکیشن کیا ہے پی فیلحال دراصل سی ایس ایس میں سٹارٹ کیتے ایک کمپٹیشن دا ایگزیم انہیں پیچھو موجب جڑے انہا میرے استاد محترم زفر عباس چانڈیا صاحب کیونکہ انہا ہی ساکھوئے ایویرنس دیتی ہے انہا ہی ساکھوئے شعور دیتے اور انہا دے خرور ہی ساکھو میکو پتہ لگے کہ سی ایس ایس دے ایگزیم میں دے سکنا اور سی ایس ایس دے ایگزیم ہوندہ کیا ہے ایکچلی اور انہا دے نال نال ایک سارے سینئر بھائی ہیں ساجد حسین صاحب جڑے 2008 دے ویچ اے ایس پی تھے ہیں پولیس گروپ انہا کو ملا ہی تے بیسیکلی انہوں لوگ موٹیویٹ تھی کہ میں اے جرنی سٹارٹ کیتا ہی آن ڈائریکشن آف زفر چانڈیہ صاحب زفر چانڈیہ صاحب انسپائرڈ می تو کم انٹو دا ایرین آف کمپیرٹیو ایکزامنیشن اور میں کوئی میں لگ دا ہی کہ اگر اے لوگ زفر صاحب تے ساجد صاحب اگر کمپیٹیشن دے ایکزام بچ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تے عمران رفیق بھی ضرور کر سکتے ہیں اپنے انہوں سینئر کلیگز تو ہی میں انسپائر تھی کہ اے جرنی سٹارٹ کیتے ہیں اور میں تے قریب دس سال دہ سال جڑھانا ہی منجل واسطے ایفورٹ کریں در ہیا اور ایڈ ڈا اینڈ ٹوئنٹی دے بیچ آکے میں بطور پی ایم ایس افیسر ایلوکیشن گئی دی سر تو ساں پلیس لیوچ بو مرسہ گھا رہے پلیس آلے واسطے تورے کیا پیغام ہے پیا انگلیش ایک پروورب ہے کہ لرننگ ویڈ ارننگ is a difficult task اور how it is difficult ایک ہوئی میرے کلو پچھ سکتے کیونکہ میں یہ چیز کو observe بھی کیتے ہیں experience بھی کیتے ہیں I served for 18 years in police and at very ground root level No doubt police ایک اچھی جاب ہے ایک public relational job ہے اور law enforcement agency دے بیچ ویسے influential jobs ہوندی ہیں لیکن ان دے نال نال ایک مشکل کم بھی ہے ایک struggling job ہے ایک challenging profession ہے جو دوسروں پروفیشنی چاہویں دے انہاں 95% لوگ دے بیسے satisfied تھی کہ جی نوکری لگ گئی ہے ان بس family ہے تھے and further کوئی نا تعلیم حاصل کرنی ہے اگر very few people did in اور تعلیم حاصل بھی کریں دے پہنے تھے انہاں کو اتنیاں مشکلات درپیش آنی ہیں انہاں وہ اگاں ودن واسطے ویسے ہی discourage تھی دیکھو میں تو اور سامنے ایک زندہ مثال بٹھا کہ میں ایک چھوٹی جاب تو start کیتے اور 18 سال serve کرن دے باوجود میں اپنی qualification بھی دہندہ رہی ہیں اور میں competition دے exam بھی دہندہ رہی ہیں ان دے نال میں اپنے family بھی رن کیتے ہیں ٹھیک ہے I have three kids and I have eight siblings and الحمدللہ I have fulfilled all the responsibilities on my part اے اللہ دا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں کوئی اتنے strong nerve دیتے ہیں کہ time and again میں fail تھیندہ رہی ہیں لیکن میں وطوی fight کرندہ رہی ہیں اے ایک طور پر واسطے message بھی ہے example بھی ہے message بھی ہے کہ تساں بھی ہی میں کر سکتے ہیں صالح وصیب دی یوت دے بیجے اے بڑا ڈائلمہ ہے آنا خاصتہ fail تھی گئے تو اے اس مجدہ نونہ دی دنیا ختم تھی گئی ہے کہ دوبارہ attempt کرنا یا fail تھی وردے بعد لوگوں کو face کرنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے جبکہ میں اس مجدہ کے ہر ناکامینے میں کوئی lesson لیتے ہیں ہر ناکامینے میں کوئی step ahead کیتے ہیں میرے knowledge دے بھی اضافہ کیتے ہیں اور دیکھو جڑے ویلے بھی تساں تھیمنا ہوندے ہیں کامیاب اللہ تعالیٰ دی طرف ہوندے ہیں بندے دا کام ہوندے ہیں صرف محنت کرنا اور محنت کر کے دعا کرنا اگر تساں کنسسٹینسی نال ہارڈ ورک کریں دے راسو نا اوڈین ضرور آسی جڑی وارت تساں ہی منزل دے اوٹھے ضرور پہنچ پہ سو پولیس آلہ واسطے سپیشلی پیغامے راندھی زندگی تک میری حمدردی ہیں پولیس آلہ دے نال ان جتنا برا امیجنہ دے بارے سوسائٹی سپریڈ کی تبیں دے دے آر ناٹ ایس بیڈ ایس دے آر ریپریزنٹیٹ سر لیہ دے جرسٹوڈنٹ ہن پہ انہا دے جتاکو کیا کمی نظران دے یا لیہ دے سٹوڈنٹ واسطے توارا کیا خاص پیغام ہے پیا اچھا میرے وسیب دے جڑے نوجوان انہا میری دھرتی دے لوگ لگیا دے ساؤس منجاب دے لوگ انہا دے ویس ٹیلنٹ دے بلکل کوئی کمی نی دے آر فیری ٹیلنٹیٹ دے آر فیری انرجیٹک لیکن ایشو اے ہے کہ انہا کو سکول کالیج لیول دے ہوتے اویرنیس نہیں دیتی گئی انہا دے کریئر پلیننگ نہیں کیتی گئی انہا کو انسپائر نہیں کیتا گیا انہا کو موٹیویٹ نہیں کیتا گیا کہ تو ساں ایک بڑے اگزیم واسطے بھی بن جو وہ صرف ہی گال تکڑن کہ ڈاکٹر بننے انجینئر بننے نہیں تا باتا ساں ایڈوکیٹر تا تھی ہی ویسو حالانکہ اندے علاوہ بھی بڑے فیلڈز ہیں اور اگر تو ساں کمپیٹیشن دے اگزیم دے طرف آن دے ہو تو بڑے لکریٹیو جڑانا ایک فیوچر تورے واسطے تاہی بیا تو میرا پیغام ساؤتھ دی یوتھ واسطے ایو ہے کہ ڈاکٹر انجینئر اور ایڈوکیٹر تو باہر نکلاؤ تو ساں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہو تو ساں پروینشل اینڈ نیشنل لیول دی پولیسی میکرز بھی تھی سکتے ہو صرف تھوڑا جا ہمت اور حوصلہ ودھاؤ اور اگہ آکے امتحان اجباؤ ایک کوئی امپوسیبل امتحان کہنی صرف تھوڑے جی ہمت کرن دا کام میں اور این ہمت نال ہی انشاءاللہ سائی ملک کو جڑھنا ترقی دی طرف ضرور گھنمے سو اور سپیشلی اینی ٹائم دے ہوتے ونوی ہیو گورننس ایشو ونوی ہیو پولیٹیکل ایشو ونوی ہیو سیکیورٹی ایشو تے ایو جے لوگ ساں کو چاہی دیں جیڑے ایکشلی نیشن کو سرف کرنا چاہتے ہیں اور جیڑے سارے وسیب دے لوگ دے ہیو دی ترمینیشن بہن بہن شکریہ سار عمران فیق صاحب تو ساپنا کیمتی ٹائم کردھے تے انشاءاللہ اس کڑی کو ساں جاری رکھ سو تے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرے سو تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو اس جدہ فائدہ تھی سکے تے اپنا خیال رکھے سو اللہ حافظ